اس چناؤں سے یہ سپشٹ ہو گیا ہے کہ کانگرس پارٹی کی مضبوطی بڑھتی جا رہی ہے اس چناؤں میں جس قسم کے دھیان اور شدہ آپ لوگ دیئے ہیں پارٹی پر جو مادھیموں سے اور جنرل پبلک سے ہمیں مل رہی ہے جو اس قسم کے اٹینشن میرے خیال میں ایک پارٹی کے لئے بہت اچھا ہے اب بھارتی لوگتنٹر تھا کے لئے بھی اچھا ہے کیونکہ ہماری لوگتنٹر میں کسی بھی پارٹی ایسے چناؤں میں تینے کرتے ہیں کہ ان کی راستیاں ادھیاکش کون ہوگا تو کانگرس پارٹی سونیا گاندھی جی کے نترتو سے ایک بہت اچھا اداہرن دے رہے ہیں ساری پارٹیاں کے ہماری بھوشن پارٹیوں بھی جو لوگتنٹر کے بارے میں بہت بھولتے ہیں ان کے ہی پارٹی کے اندر یہ سب دکھانا چاہیے میں صرف یہ کہوں گا کہ خرگے صاحب کی جیت ہوئی یا میری جیت ہوئی ہم دونوں چاہتے ہیں کہ کانگرس پارٹی کی جیت ہونی چاہیے ہم کانگرس پارٹی کو بہتر کرنے کے لئے کام کر رہے ہیں اور اس چناؤں کانگرس کی مضبوطی کے لئے ہے چیف الیکشن آتھارٹی جو مستری صاحب ہے جو بھی ایکشن لینا ہے ان کے طرف سے لینا پڑے گا کیونکہ ان کا نردیش تو کافی سپشت ہے لکھت دیئے ہیں اور انہوں نے پریس کانگرس میں بھی کہا ہے کہ کوئی بھی ہمارے پارٹی کے جو آفیس بہرز ہیں صرف مکہ منتری نہیں لیکن پی سی سی چیف سی ایل پی لیڈرز جنرل سیکرٹریز ان چارجز ان سب کو نہ کسی امیدوار کے ساتھ رہنا چاہیے نہ کسی امیدوار کے لئے پرچار کرنے چاہیے پرائیوٹ میٹنگز ہونے میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن پبلکلی ان کے روڑ میں آئی کمان گاندھی پریوار نشپکش ہے اور یہ سب پبلکلی نشپکش رہنے چاہیے لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ کئی پردیش میں ہم یہ نہیں دیکھا جو آج مدی پردیش میں دیکھ سکھا میں اس لیے میں کونلات جی کو گوبین سنگو جی کو ان کے یہاں کے سنگٹنسی میں بہت آبھاری ہوں کہ جس قسم کس سواغت مجھے ملے یہ بہت کریک تھا جیسے کی جو نشپکشتہ دکھانا ہے کہ دونوں امیدوار کو جو سمان ٹریٹمنٹ ملنے چاہیے یہ مدی پردیش میں مجھے ملا میں بہت بہت خوش ہوں اور یہ صحیح ہے کہ دوسرے پردیشوں میں میں یہ نہیں دیکھ سکا کیونکہ جس قسم کے سواغت کھرکے ساب کو ملے نیتنیتوں کے دراغ سے یہ مجھے کھرکے ساب کو ملے نیتنیتوں کے سواغت